اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جماعت نہم کا مضمون پڑھیں گے عدو اور آج کی ہماری غزل ہے میر تکی میر کی میر تکی میر کا تعرف ہم بڑی ہی تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہیں ان کی غزل کے تمام اشار ایک ایک دو دو شیئر کر کے اپنے سابقا ہمارے جو سبق ہے لیسنز ہم میں ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم صفحہ نمبر 127 پر جو جماعت نہم کی درسی کتاب کا صفحہ نمبر 127 ہے اس پر مشکی سوالہ کریں گے آج ہم جو سوال کریں گے وہ ہے سوال نمبر 6 اور اس سے پہلے جو پانچ سوال ہیں وہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سوال نمبر 6 ہے مذکر اور مونس الگ الگ کریں پہلے تو میں الفاظ آپ کو پڑھ کر سناؤں گی پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مذکر الفاظ کون سے اور مونس الفاظ کون سے ہیں تو الفاظ سارے دیئے ہوئے ہیں ہستی، حباب، نمائش، سراب، لب، بو، کباب، مستی، شراب یہ تمام الفاظ دیئے ہیں ہم نے اب اس کو ایسی علاقہ کرنا ہے کہ ہم جملے میں لفظ کو جملے میں استعمال کریں گے اور ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لفظ مونس ہے یا مذکر نائنٹ کلاس میں مذکر مونس وحاجمع لازمی آنگی اس لئے سٹوڈنٹ صاحب نے اچھی طرح تیار کر لینے ہیں لفظ ہے حباب میں نے مذکر میں لکھا ہے حباب، سراب، لب، کباب مونس میں لکھا ہے ہستی، نمائش، بو، مستی، شراب اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر الفاظ تھے یا مونس تھے ہم انہیں جب جملے میں استعمال کریں گے جیسے حباب، حباب بلبلے کو کہتے ہیں کہ پانی کے اوپر حباب بن گیا بن گیا یعنی یہ مذکر ہے سراب سڑک موٹر کے بھی جاتے ہوئے ہمیں سراب دکھائی دیا یعنی دوکہ، نظر کا دوکہ دکھائی دیا پانی ہمیں سراب نظر آیا تو سراب کیا ہے؟ مذکر ہے آگے ہے لب بچے کے نیچے زمین پر گرتے ہی اس کا لب پھٹ گیا لب کیا ہے؟ مذکر کباب زیادہ آنچ کی وجہ سے زیادہ آگ کی وجہ سے کباب جل گیا تو جل گیا کیا ہے؟ مذکر مونس ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہستی مونس ہے ہم نے تو لا پرواہی میں ہی اپنی ہستی گمار ڈالی یہ کیا ہے؟ مونس نمائش زہر دنیا کی زندگی یہ ایسے ہے جیسے کوئی نمائش لگی ہوئی ہے دکھاوا لگا ہوا ہے نمائش یہ مونس ہے لفظ ہے بو پڑی دیر سے کباب کے جلنے کی بو آ رہی ہے یہ مونس ہے لفظ مستی ہے بارش کی وجہ سے ہر طرف پانی کی بوندوں کی وجہ سے مستی چھائی ہوئی ہے مستی شراب لفظ ہے شراب گر گئی یہ مونس لفظ ہے اگلا ہمارا ساتھوں سوال ہے عراب لگا کر تلفظ واضح کریں پہلے میں الفاظ کو دہراؤں گی سٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ الفاظ کو دہرائیں آپ کو ان کی جو آدائیگی ہے وہ سمجھ جاتے گی پھر ہم جب عراب لگائیں گے تو عراب بھی آپ کو آسانی سے سمجھ جا جائیں گے لفظ ہے حباب 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 سراب 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 نمائش 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 چشمے دل چشمے دل چشمے دل آلین یہاں پر سراب یاد رکھیں کہ یہ لفظ آلم بھی ہے اور آلین بھی صرف زیر اور زبر کی وجہ سمجھانی بدل جاتا ہے آلین 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 ازدراب 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 آتیشے گم آتیشے گم آتیشے گم نیمباز 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 اب ہم ان پر عراب لگائیں گے لفظ ہے حباب حباب باب پہ آکے آواز رکھ لیں اس لئے وہاں پر ساکن پہلے گلوں حرف پر ہم کیا لگائیں گے یہ زبر لگائیں گے اگر لفظ ہے سراب یہاں پہ آواز رکھ گئی پہلے دونوں حرف پہ زبر بے پہ آکے ساکن نمائش نمائش حمزہ کے نیچے زیر شین کے اوپر جزم نمائش چشم شین پہ بھی آواز رکھ جاتی ہے اس لئے یہاں پر چشمے دل چشمے مین کے نیچے آواز زیر کیا گئی چشمے دل یہاں پر دال کے نیچے زیر لام پہ آواز رکھ گئی چشمے دل لفظ ہے آلم آلم اگر زبر لگائیں گے تو لفظ ہے آلم اور اگر ہم زیر لگائیں گے تو لفظ ہے آلم ایک کا مطلب ہے جہان ایک کا مطلب ہے علم والا آگر لفظ ہے از تراب علی کا نیچے زیر از از تراب زواد پہ کیا ہے کہ یہاں پر آواز رکھ جاتی ہے اس لئے از تراب تراب یہاں پر بھی آواز رکھ گئی از تراب تے پہ زبر توئے پہ زبر رے پہ زبر بے پہ آواز رکھ گئی از تراب آتش آتش تے کا نیچے زیر شین پہ جزم آتش لیکن چونکہ اگر لفظ ہم نے ملانا ہے آتش غم ہے تو شین کا نیچے بھی زیر آئے گی آتش غم نیم باز نون کے نیچے زیر یہ پہ ساکن نیم میم پہ بھی آواز رکھ گئی وہاں پر بھی ساکن نیم یہ پہ زبر زیر پہ رکھ گئی آواز نیم باز اس طرح آپ امید ہیں سٹوڈنٹس آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ پہلے ہماری ادائیگی درست ہونی چاہیے پھر اس کے بعد زیر زبر ہم جیسی ادائیگی ہماری ہے اس کے مطابق زیر زبر لگاتے ہوئے ہمیں گلتی نہیں لگے گی تو سوال نمبر آٹھ سوال نمبر آٹھ ہے مطن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں تو چونکہ ہم غزل پڑھ چکے ہیں اور نوجرہ والا بورڈ میں اگزیم میں آپ کو لازمی مصرے آتے ہیں ان میں وہ نام کمل ہوتے ہیں وہاں خالی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے نیچے آپشنز میں ہوتی ہے آپ نے وہاں سے ٹک کرنا ہے اس لئے آپ نے غزل کو دو تین چار تکہ لازمی دھوڑھائیں تاکہ جہاں اگر آپ کو انچی کی اس میں کوئی بھی مصرہ آجاتا ہے آپ کو سمجھا جائے کہ یہاں کون سا لفظ مصر ہے مطن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں لفظ پہلا پہلا جز ہے ہمارا ناز کی اس کے ڈیش کی کیا کہیے تو ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے لب ہوں آئے گا کہی جز میں بے ہے پنکڑی ایک ڈیش کیسی ہے تو پنکڑی ایک حالی جگہ میں آئے گا گلاب پنکڑی کلاب کیسی ہے جیم والا جز ہے ہستی اپنی ڈیش کیسی ہے ہستی اپنی حباب حالی جگہ میں آئے گا ہباب رباب کیسی ہے دال والا جز ہے بار بار اس کے ڈیش پر جاتا ہوں اس طرح ہمارے یہ آٹھ سوال مکمل ہوئے اگلا ہمارا یہ جو ہم نے دیفنیشن پڑھنی ہے وہ ہم پڑھیں گے غزل کی غزل کی مطلع کی اور مقتع کی تو سٹوڈنٹس ماں غزل کیا ہوتی ہے غزل لغت میں لغت پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لغت ہوتا ہے دیکشنری لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتے کرنا سخن باز زنانے گفتن عورتوں سے باتے کرنا یہ فارسی کے الفاظ ہیں یا عورتوں کے باتے کرنا سخن عز زنانے گفتن زنان عورت عورتوں کی باتے کرنا تو لغت میں غزل کے معنی کیا ہے عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا اسطلاح میں غزل شائری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربہ پیش کیے جاتے ہیں کون پیش کرتا ہے شائر پیش کرتا ہے جو غزل لکھ رہا ہے غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم ترنم کے اناثر ہوتے ہیں غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسری اصناف سے مداز کرتی ہیں غزل میں حسن و عشق کے ساسات تصوف اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں سٹورنٹس میں آپ کو پہلے غزل پڑھاتے ہو بتا چکی ہوں کہ غزل کا حسن ہی یہ ہے کہ غزل کے ہر شیر میں مضمون علا گلا بھو اگر وہ ایک ہی مضمون ہوگا وہ غزل نہیں رہے گی وہ نظم بند آئے گی غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں پچھلے لیسن میں ہم تفصیل سے پڑھ چکی ہیں کافیہ کیا ہے ردیف کیا ہے باقی اشار کے ہر دوسرے مصرے میں کافیہ موجود ہوتا ہے غزل کا آخری شیر مقتہ کہلاتا ہے وہ شرط ہے کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص برتا ہو یعنی استعمال کیا ہو غزل کی ایک انفراد ایک سوسیت یہ ہے کہ اس کا ہر شیر موضوع کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے اس حوالے سے وہ دوسرے اشار کا محتاج نہیں ہوتا یعنی شیر مکمل جو میں نے آپ کو بات بتائی اس کا اپنا موضوع ہے ہر شیر کا الگ موضوع ہے اس لئے دوسرے اشار کے ساتھ اس کا ربط ہونا ضروری نہیں مطلع مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنے کے ہیں استلام غزل یا قصیدے کے پہلی شیر کو مطلع کہا جاتا ہے چونکہ غزل یا قصیدہ اس شیر سے شروع ہوتا ہے مطلع کے دونوں مصرے ہم کافیہ اور ہم ردیف ہوتی ہیں جن شیروں میں یہ التظام نہ ہو التظام سمراد ہے یہ انتظام جو کیا ہوا ہے وہ اشار مطلع نہیں کہلاتے ہیں مطلع کی چاند مثالیں دیکھیں یہاں پر بھی میں نے لکھا ہوا ہے فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے تو یہ دیکھیں کر چلے اور کر چلے ردیف ایک جیسی صدا فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے صدا اور دعا دونوں کافیے کر چلے کر چلے دونوں ردیف ہیں اگلا شیر سنیں جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں خیابانے خیابانے عرم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ردیف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آیا ہے اور یہاں پر جو کافیہ ہے وہ قدم اور عرم آیا ہے لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں دیار اور ناپائدار دو کافیہ ہے اور میں اور میں ردیف آئی ہے اگر ہم مکتا کی پڑھیں گے مکتا کی ہم تاریخ پڑھیں گے مکتا کے لوگوی معنی ختم کرنے یا کاٹنے کے ہیں اسطلاح میں مکتا گزل کے آخری شیر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے بغیر تخلص کے بھی مکتا ہوتا ہے یا گزل کا ہماری اگر کتاب ہم دیکھیں تو ہماری کتاب کی میں جو گزلیں شامل کی ہیں پانچو یا چھے جو اشار شامل کی ضروری نہیں کہ وہاں پر مکتا آئے کیونکہ وہ گزل اگر طویل ہے تو پھر جو ہماری کتاب میں شامل گزل ہے اس کے آخری شیر میں پھر مکتا نہیں آئے گا مکتا ہمیشہ گزل کا آخری شیر ہے چاہے جتنی مرضی طویل یا مختصر لکھی ہے شاعر نے جو گزل ہے لکھی ہے اس کے آخری شیر میں مکتا آئے گا وہ بھی اگر شاعر بھی مرضی ہے تو جس شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کریں اسا گزل کا آخری شیر کہا جاتا ہے مکتا نہیں مکتا کی چند مثالیں دیکھیں کیوں سنیں عرض مضطرب مومن کیوں سنیں عرض مضطرب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا یہاں پر مومن فار مومن نے اپنا تخلص بیان کیا ہے اس وجہ سے یہ شیر مکتا ہے یہ آخری شیر تو ہے ہی لیکن چونکہ یہ شاعر کا تخلص آ گیا ہے اس لئے یہ شیر مکتا ہے اور مثالیں سنیں اب تو جاتے ہیں متقدے سے میر میر تخلص استعمال کیا گیا ہے پھر ملیں گے اگر خدا لیا اگلا شیر سنیں شاید اسی کا نام محبت ہے شیفتہ شیفتہ شاید کا نام ہے ایک آگ سی حسینے کے اندر لگی ہوئی اس طرح ہم نے وزل مطلع اور مکتا پڑا اگر آپ کو افزین میں ایم سیکیوز کے حوالے سے ان کی دیفنیشن کے حوالے سے کوئی بھی سوال آ جاتا ہے تو میرے کے حال سے میں نے آپ کو تفصیل سے پڑھایا آپ دوبارہ ان صفحات کے تفصیل پڑھ لیں اپنی کتاب سے صفحہ نمبر ستائیس اور صفحہ نمبر اٹھائیس دو صفحات ہم نے کیے ہیں آپ ان کی تفصیل پڑھیں تاکہ اگزیم میں آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابیم حیث کرنا نہ پڑھیں بہت شکریہ السلام علیکم موسیقی موسیقی